معاف کیے گا میوزک کو مگر اس میں کیونکہ حلم والا مزاج تھا تو ان کا سلوک جو تھا اپنے غلاموں کے ساتھ جیسا آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تھا وہ تھا پیار محبت کرنے والا تو وہ جو غلام تھے وہ اس معنی میں غلام نہیں تھے جیسا امریکہ میں غلامی تھی ایک زمانے میں تو ان کی خطنہ اس وجہ سے تھی جیسا زید ابن حارتہ آنزور کے گھر میں ان کے بیٹے کھلاتے تھے کیونکہ اصل میں یہ جو پاور ڈیفرنشل ہوتا ہے اس ریلیشنشپ میں ایک پر اخلاق آدمی کے لیے یہ ایک تقریباً جو ہے بیٹے اور مطلب ایک والد اور بیٹے کا جو ایسا بن جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو آپ غیر ابراہیمی خون اہد امامت میں پرٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو ہے خطنہ کرواتا ہے وہ ایک طریقے سے بڑے واضح طور پر اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ابراہیم کے گھر والوں میں ابراہیم کے خون کی غلامی میں داخل ہو رہا ہے اور نہیں سنی ہو یہ بات کہ یہودی مانتے ہیں کہ جو ہے قیامت سے پہلے جو عدل قائم ہوئے گا مسیح کے ذریعے اس زمانے میں تمام جو قومیں ہیں وہ بحثیت مجموعی جو ہیں یہود کی یہاں غلام ہو جائیں گی مگر وہ اس غلامی کو پسند کریں گی اس کا مطلب وہ ایسی باجبر غلامی نہیں ہوئی وہ کروائیں گے باجبر کیونکہ یہود بگ رہے ہیں مگر آپ سمجھیں ان کی یہاں تصوری ہے کہ وہ باجبر نہیں ہوئی مطلب وہ خود سے وہ غلامی اختیار کریں گے اور یہ ابراہیم کے یہ اصل میں وہ ہر چیز جو ابراہیم عام ابراہیم کی نسل کے لیے ہے زہ اہد ابراہیمی تو ابراہیم کی نسل کے لیے قرآن میں بلکہ الفاظ آتا ہے کہ ہم نے عیساق اور یاکوب کو نفلن دیا ہے ہم نے نفل دیا ہے تو اصل حقیقت اہد جو ہے وہ اشماعیل سے تھا کیونکہ وہ بڑے تھے قربانی کے وقت وہ موجود تھے عیساق علیہ السلام کی پیدائش کی جو خبر ہے وہ اہد امامت کی زیل میں دی گئی ہے اشماعیل کی قربانی کا انام جو ہے وہ اہد امامت ہے اور اہد امامت کی خبر کے زیل میں عیساق علیہ السلام کی موجزانہ ایک لطیف سی موجزانہ پیدائش یا حلقہ موجزہ کہنا ہے حلقہ موجزانہ پیدائش کی خبر جو ہے اہد امامت کی خبر کی زیل میں دی گئی نفلن ابراہیم علیہ السلام کو ایک نفلن توفہ دیا گیا اصل توفہ اشمائل علیہ السلام تھے اچھا تو حقیقت یہ ہے کہ غلامی یہود کی یہ عادت ہے کہ جو چیز ابراہیم کے گھر کے لیے عام ہے وہ یاکوب کے گھر کے لیے کر لیتے ہیں اپنی بن اسرائیل کے لیے کر لیتے ہیں تو ہماری یہاں بھی یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ جب تک جو پاکی قوم ہیں اقوام ہیں وہ ابراہیم کے گھر کی غلامی نہیں اختیار کرتے ہیں مطلب مزاجن جیسے حضرت سلمان فالسی جو تھے ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا تھا کیونکہ نہ وہ غلام تھے نہ وہ مولا تھے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر مزاجن حقیقتن قلبن جو ہے وہ آنزور کے تعلق میں آنزور کے گھر والے ان کے تعلق میں غلامی میں تھے حقیقتن تو اس وجہ سے ان کو اہل بیت وہ اس مزاج کے ذریعے وہ اپنا کے اہل محمد بن گئے تو جب تک جو ہے مومنین جو ہیں وہ اہل محمد نہیں بنتے اور جب تک باقی اقوام انسانی جو ہیں اقوام دنیا کے اقوام میں وہ اہل ابراہیم نہیں بنتے اس غلامی کو اختیار کر کے ازادہ نہ اختیاری تو اس وقت تک وہ والا نظام یہ ایک حصہ ہے اقوام دنیا کا ایک حصہ ہے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو جب تک آپ کو اگر یہ ایک پروسیڈرل اسلام ہے جو اصل قرآنک اسلام ہے جس کو میں جسٹیفیکیشن پروسس کہتا ہوں اسلام کا نظول کا مقصد تو جسٹیفیکیشن پروسس جو ہے پروسیڈرل پروسس جو ہے جو حجاز پہ قائم ہوکے پھر صحابہ کی خطوات کے ذریعے وہ سمٹ گیا تو اب وہ امام المہدی سے پہلے ہمیں پھر سے وہ کوشش کرنے ہم اسی جماعت کا حصہ ہے ہماری جماعت کی خطائیں جو صحابہ کا فتن ہوا اس سے پہلے خلافت راشتہ جس کو کہا جاتا ہے عام اسطلحات میں میں نہیں مانتا راشت کا میں خاص معنیہ لیتا ہوں مہدیون کا میں خاص معنیہ لیتا ہوں تو وہ جو عام استعمال ان اسطلحات کا سنیت میں میں وہ نہیں مانتا مگر یہ جو جو اس زمانے میں اس میں جو خطوات لطیف باریک سی ہوئیں آلہ صحابہ سے اس کا پھر مطلب ڈاؤن کیسکیڈ نتیجہ جو ہے وہ فتن تھا اور فتن کے نتیجے میں باقی اسلامی تاریخ تھی تو اب جو ہمیں دین قائم کر وہ ہماری جماعت تھی ہم اسی جماعت کا حصہ ہیں ہم اسی کوشش کا حصہ ہیں ہم اسی مہرکات کا حصہ ہیں ہم تسلسل لگتے ہیں ہم اسی سلسلہ کا حصہ ہے اگر ہمارے ابتدائی زمانے میں ہماری جماعت سے ہی کچھ خطوات ہو گئیں اور اس کی وجہ سے جو آنزور کے ہاتھ کا سلام تھا قائم شدہ وہ ذرا ہل گیا یا وہ چلے گیا تو وہ ہماری کوششوں سے واپس آئے گا تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وجہ سے جو اسلامی ہسٹری ہے اس کو آنزور کی سیرت کی روشنی میں اور آنزور کی سیرت کو خود پوری ڈیوائن ہسٹری کی جو لحے پروفیتک ہسٹری جو ہے اس کی لحے میں جب تک ہم نہیں دیکھیں گے اور آنزور کی جو کاملیت ہے باقی انبیاء کے مطالق ایک طریقے سے ایک طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو مکمل کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو то بہت واضح کرتے ہیں ایک طریقے سے آدم علیہ السلام کو کرتے ہیں یعنی کہ اکثر جو ہے جو والد ہوتا ہے جو آدم وہ آرٹ ٹائپ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ نقشہ ہوتا ہے باقی جو اس سے نسل چلتی ہے مگر ایک چیز ہوتی ہے کہ پھر نسل میں بھی والد سے بھی کوئی آلہ آ جائے یعنی کہ عبد المطلب کی جو نسل ہے اس میں محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی نسل میں محمد آ جائے تو پھر وہ آرٹ ٹائپ جو ہوتا وہ جو سید والد اکثر سید ہوتا ہے اور جو والد سید نار ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید ہے آپ سمجھے آدم علیہ السلام کے بھی سید ہے تو اس وجہ سے اس چیز پر پوری ڈیوائن ہسٹری کے مطالق اینیویز میں زیادہ تھگیا ہوں تو میں ریمبلنگ کر رہا ہوں تو میں چھوڑتا ہوں بھی کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ٹھلیویہ